دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیب محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْفَاقَكُمْ اور ہاں ہم نے تم سے ایک اور عہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ الدِّمَاءَكُمْ اب عزیزانِ گرامی ذرا اس اسلوب پہ اور لہجے پہ ذرا غور کریں قرآنِ مجید کا توریت کا کیا لہجہ ہے کیا اسلوب ہے لَا تَسْفِكُونَ الدِّمَاءَكُمْ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے اپنے آپ کو قتل نہیں کروگے اب ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ تم خود کشی نہیں کرو بڑا سیدھا سیدھا مفہوم تو یہ ہے کہ تم خود کشی نہیں کروگے یہ مفہوم تو بڑا واضح ہے لیکن یہ اصل مفہوم نہیں ہے لَا تَسْفِكُونَ الدِّمَاءَكُمْ کا مطلب یہ ہے تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو تم اپنے آپ کو قتل نہیں کروگے مطلب یہ ہے کہ تم جب دوسرے کو قتل کروگے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کرنے آئے گا یہ قرآن کا مستقل ایک اسلوب ہے ایک جگہ یوں فرمایا لَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور اپنے آپ کو تم اپنے دیس سے اپنے ملک سے باہر نہیں نکالوگے مطلب یہ ہے کہ تم نے مار مار کے مار مار کے فلان شخص کو نکال دیا اب اس کے رشتہ داروں میں بدلے میں آکے مار مار کے تمہیں نکال دیا تو قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں نکالوگے جیسے سورہ حجرات میں فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنی بے عزتی نہ کیا کرو اپنی بے عزتی کون کرتا ہے لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنی بے عزتی نہ کیا کرو مطلب کیا ہے دوسرے کے بے عزتی کروگے وہ جواب میں تمہاری بے عزتی کرے گا تو دوسرے کے بے عزتی کرنا اپنی ہی بے عزتی کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے اپنی ماں کو گالی دے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ایسا بدنصیب کون ہوگا جو خود اپنے باپ کو گالی دے یا اپنے ماں کو گالی دے آپ نے فرمایا کہ خود تو نہ دی کسی اور کے باپ کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے دی تم نے کسی اور کی ماں کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے دی بات کیا بری بات تو یہی بری کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی تم اس کے باپ کو گالی نہ دے دی وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی نہ دیتا تو یہ قرآنی مجید کا ایک اسلوب ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو دیکھو اپنا خون نہ بہایا کرو دیکھو اپنے آپ کو جلابتاً نہ کیا کرو مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کروگے تو انتقاماً نتیجتاً یہ ہوگا تم کسی دوسرے کو نکالوگے وہ تمہیں نکال باہر کرے گا تم کسی دوسرے کو قتل کروگے وہ تمہیں قتل کرے گا سم اقرر تم تم نے اس بات کا اقرار کیا وان تم تشہدون اور تم اس بات کی شہادت دے رہے تھے سم انتم پھر تمہیں لوگ تھے ہاؤلا تقتلون انفسکم کہ تم نے اپنے آپ کو پھر قتل کرنا شروع کر دیا آپس میں لڑنا شروع کیا اور تم نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کر دیا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِعَارِهِمْ اور تمہارے ایک فریق نے دوسرے فریق کو اپنے دیس سے اپنے شہر سے اپنے بلک سے مار مار کے لون مار کر کے نکال باہر کرنا شروع کیا تَدَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْعِفْمِ وَالْعُدْوَانِ تم گناہ اور زیادتی کے ذریعے دوسروں پہ غلبہ پاتے رہے وَإِنْ يَا تُوْكُمْ اُسَارًا تُفَادُوْهُمْ تمہارے پاس قیدی آتے تھے تو فدیہ لے کے تم ان کو چھوڑ دیتے تھے وَوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کے ساتھ جنگ کرنا ان کو نکال باہر کرنا یہی تم پہ حرام تھا کیا مزاج ہے تمہارا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابُ کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ وَكْتَاب کے دوسرے حصے کا تم کفر کرتے ہو فماج جزاؤ مَن يفعل ذالک مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا جزا ہو سکتی ہے اُن شخص کی تم میں سے جو یہ کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَابُ اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لہوٹا دیا جائے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ اب یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَى الْكِتَابُ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا رسول پیب بپے رسول ہم بھیجتے چلے گئے وَآتَئِنَا عِيْسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَا ہاں ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں موجزات عطا فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی حضرت جبریل کے ذریعے روح القدس کے ذریعے موجزات ظاہر ہوتے تھے دیکھیں یہ موجزہ جو ہے یہ نبی ظاہر نہیں کیا کرتا یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے اور اس میں بھی تعیید ہوتی ہے راستہ بنتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہمیں موجزات دیئے کوڑھی کو برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے حتیٰ کہ مر سکا ہے آدمی دعا کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا نہیں ہم نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے اس راستے سے ان کے سامنے بہت سے موجزات ظاہر ہوتے تھے اسی طرح سے یہ جو کرامات کا ظہور ہے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامات صادر ہوتی ہیں یہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے اس کرامت کو ظاہر کر دے ایسا نہیں ہوتا یہ کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں نبی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ موجزہ ہوتا ہے ولی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے اس لئے فرمائے ایدناہو بروح القدس ہم نے روح قدس کی تائید ان کو عطا فرمائی مدد ان کو عطا فرمائی جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو تمہارے جی کو اچھا نہ لگتا استقبرتم تم کبر و غرور سے پیش آتے ففریقاً قذبتم تمہارا ایک گروہ ایسا کہ وہ اللہ کے اس رسول کی تکذیب کرتا جھٹلا دیتا وفریقاً تقدلون اور تمہارا ایک فریق ایسا کہ وہ اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتا حضرت زکریہ کو قتل کر دی حضرت یحیاء کو قتل کر دی اور قتل کرنے کی شان ملحظہ ہو بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں جشن من آیا جا رہا ہے ایک ناسنے والی توائف سے پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یحیاء کا سر چاہیے تو اس ناسنے والی فنکارہ توائف کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحیاء کو زبہ کر کے ان کا سر ایک تشت میں ڈال کے اس طوائف کو پیش کر دیا جاتا ہے واہو اتماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں ایسے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کو سزائے موت سنا دی جاتے ہیں عید کا دن آتا ہے اور رومی حاکم اعلان کرتا ہے کہ بھئی آج عید کا دن ہے میں دو مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں ایک تو یہ فلان ڈاکو ہے میں نہ بھول گیا ہوں اور ایک عیسیٰ ہے لوگو یہ جمہوریت کا درہ پہلا پہلا مظہر دیکھ لیں لوگو مجھے بتاؤ میں کس کی سزائے قتل معاف کر دوں اور کس کی سزائے قتل باقی رکھوں تو جمہوریت نے تمام یہودیوں نے عید کے دن عبادت فرماتے ہوئے اللہ کی عبادت فرماتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیں اور یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کو نہ چھوڑیں تو رومی حاکم نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ڈاکو کو حضرت عیسیٰ کی جگہ چھوڑ دیا یہ فرمایا تقتلون فریقا تم میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کے نبیوں کو رسولوں کو سزائے موت سناتا تھا قتل کرتا تھا وَقَالُو اور یعنی یہودیوں نے کہا ہے قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلاف میں پڑے ہوئے ہیں پردے میں پڑے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جتنی زوردار تبلیغ کرتے ہو کر لو تم ہماری توریت نکال کے اس کی آیتیں نکال نکال کے ہمیں پڑھا دو جتنی دلائل دیتے ہو دے لو ہم اپنے ایمان میں جو باپ دادا سے لائے ہوئے ہیں اس میں ہم بڑے پکے ہیں ہمارے دل جو ہیں تمہاری باتوں کے مقابلے میں بلکل پردے میں ہیں غلاف میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان کے دل نہ غلاف میں ہیں نہ پردے میں ہیں نہ محفوظ ہیں بل لعن اللہ لعنہم اللہ بکفرہم انہوں نے کفر کا چونکہ فیصلہ کر لیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے معلوم ہوا اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ایک بات میں آپ شخص کروں قرآن سے بڑی نفسیات کی کتاب نہیں ہے یہ میں معلوم ہی نفسیات سے کہتا ہوں غور سے قرآن قرآن کی کھول کے پڑھا اب تین باتیں یک لخت بیان ہو رہی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بگٹڈ ہے دل دماغ کی گھڑکیاں بند اللہ کا نبی روشن آفت آپ کی طرح سے سامنے ہے تب گھڑکیاں بند روشنے کی کوئی کرن اندر نہیں آنے دیں گے فرمائے جب یہ شکل پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کفر کی پاداش میں لانت بھیج دیتے ہیں اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے دل محفوظ نہیں ہے اور نہ تمہارے دلوں میں کوئی ایمان ہے صرف اللہ کی فٹکار تم پہ پڑی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ ان میں کم ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاعَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی مُسَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود یعنی قرآن مجید آیا تو قرآن مجید میں ان تمام اقائد کی ان تمام تعلیمات کی جو غیر تحریف شدہ تھی سب کی تائید تھی اس لیے کہ زبور ہو توریت ہو انجیل ہو قرآن مجید ہو یہ سب کتابیں ان کے مصنف تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ان کی طرف سے آرہی ہیں تو تعلیمات تو ایک ہی ہوں گی اقائد تو ایک ہی ہوں گے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی ان تعلیمات کی ان اقائد کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں اچھا اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سب کو پورا کرنے والی ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تو اس شان سے آئے گا اور ایسے کتاب لے کر آئے گا تو یہ کتاب ان تمام نشانیوں کی جو پہلے سے توریت اور انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی ہیں ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے والی ہے اور کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے مشرقین سے اہل مدینہ سے کہ دیکھو اللہ کا رسول آنے والا ہے اور تمہارا سارا کفر تمہاری ساری گمراہی اللہ کا رسول آکے ختم کرے گا اور ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور تمہاری ساری خرابیوں کا اور تمہارا قلعہ کمہ کر دیں گے یہود نے اپنے ارد گرد پوری دنیا کو اس قدر درار کھا تھا اللہ کے آنے والے رسول سے کہ وہ آئے گا وہ فاتح ہوگا توریف میں لکھا ہوا ہے فاتح عالم ہوگا وہ آئے گا وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا لکھا ہوا ہے وہ آئے گا وہ دس ہزار مقدس انسانوں کا نشکر لے کے آئے گا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا اس کے ہاتھ دہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور وہ شریعت کو اس اللہ کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ یہ سب توریت میں لکھا ہوا ہے اب یہ سب چیزیں وہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اب مزے کی بات ہی جب حضور تشریف لے آئے تو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا برا ہو اس قوم پرستی کا اس گروہی تاثر تا اب چونکہ ایک چلا آرہا تھا سلسلہ کی جتنے دی انبیاء آ رہے تھے بہت بڑی لائن چلی آ رہی تھی انبیاء کی وہ سب بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی یہاں آکے لائن کٹ گئی اور ایک نبی اللہ کا رسول بنی اسماعیل میں سے آ گیا اب وہ بے وقوف بھول گئے کہ خود توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول جو کہ سب سے بڑی امت بنے گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا تو خود توریت میں لکھا ہوا یہ بھی بھول گیا بے وقوف اس گروہی تاثب میں میں نے مسجد حجاز میں وہ پچاس آیتیں پڑھی ہیں توریت اور انجیل سے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منتبق ہوتی ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وہ آنے والا رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اب علامیہ سے یہ غلطی ہوگی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اپنا رسول ان یہودیوں میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسرائیل میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے بھیجنے کی بجائے قومی تعصب نیشنلزم اب اس معاملے میں ایک بہت خوبصورت شہادت ملتی ہے اور وہ شہادت ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی وہ عالم بھی تھا اور سیدہ صفیہ کا چچا بھی ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں چوری چوری سن رہی تھی میرا چچا میرے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ہے یہ وہی رسول ہے جس کا توریت میں ذکر ہے وہ کہتا یار ہے تو وہی یہ تو وہ پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا توریت میں ذکر آیا ہے وہی اللہ کا رسول ہے وہی اللہ کا رسول ہے اور یہ وہی ہے جس کا توریت میں ذکر ہے ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں پھر اب کیا ارادہ ہے وہ اس نے کہاں ڈٹ کے مخالفت کریں گے ہماری قوم میں سے تھوڑی آیا ہے ہم اس کی پوری پوری مخالفت کریں گے یہ سیر اپنے حشام میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مولید ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے چچوں کو خود یہ کہتے ہوئے سنا یعنی اب ان کی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں کو تو حضور سے ڈراتے رہے اللہ کا نبی آرہا جب اللہ کا نبی آ گیا اور پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہے تو ڈٹ کے مخالفت شروع کر دیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا مَا عَرَفُوا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا کَفَرُوا بِهِ اس کا انہوں نے کفر کیا انکار کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے بِئْسَمَشْتَرَوْ بِهِ انفُسَهُمْ بری چیز تھی جس کے بدلے میں وہ بک گئے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کیا اپنی قومی سرداری اپنی نسلی برتری اپنا قومی تاثر اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں اب نام سناتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے بات پرانی ہے میں کوئٹا سے آ رہا تھا گاڑی میں سفر کر رہا تھا ایک سیاسی لیڈر ڈبے میں اپنی مجلس جمعہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں کہ یہ کیا رشتہ ہے یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی میں آج پاکستان کی سرحد کروز کر جاتا ہوں افغانستان چلے جاتا ہوں میں نے ساری پاکستانی ختم ہوں کتنا کمزور رشتہ ہے پاکستانی پاکستانی بھائی بھائی کیا ہے یہ رشتہ پھر فرماتے ہیں کہ اور اس سے بھی زیادہ کمزور رشتہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی میں ابھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں ایک سیکنڈ میں رشتہ ٹوٹ گیا کوئی رشتہ ہے یہ ہاں ایک رشتہ مضبوط ہے میں اچکزئی ہوں اب میں اچکزئی نہ رہنا چاہوں تو یہ میرے بس میں نہیں یہ تو ہو گیا یہ پکا رشتہ ہے تو میں سنتا رہا ہوں میں نے کہا خان صاحب ایک بات بتائیں لگتا یوں ہے کہ یہ اچکزئی بنانے کی جو گستاخی کی ہے یہ اسلام نے کی ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا اچکزئی بننے کا اسلام سے کیا تعلق ہے میں نے کہا جی وہ ایک مولی صاحب آگئے ہوں گے اللہ رسول کا نام لے کے انہوں نے آپ کی والدہ کو ایک ایسے والد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھیا جو اتفاق سے اچکزئی تھا اگر وہ نکاح نہ ہوتا اور وہ اسلام کے رشتے سے آپ کا نکاح نہ پڑھاتا اور آپ کی والدہ کے پاس اچکزئی بھی آتا پتھان بھی آتا راجبود بھی آتا سارے ہی مزہ اڑانے کے لیے آ جاتے تو آج آپ اپنے آپ کو اچکزئی نہ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں بولا ہو میں نے کہا آپ کو یہ اچکزئی بنانے کی گستاخی اسلام نے کی ہے اس لیے تم جو کچھ بھی ہو اسلام کی وجہ سے ہو اور نمبر دو تم جو کچھ بھی ہو پاکستان کی وجہ سے ہو جس کا تم انکار کر رہے ہیں آج اگر ہندوستان کا لالہ یہاں موجود ہوتا تو آپ سیاسی لیڈر نہ ہوتے آپ لالہ جی کے برطند ہو رہے ہوتے